اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ایک گاؤں تھا وہاں پر ایک گائیں تھی اور پورے گاؤں کا گزارہ اسی ایک گائیں کے دودھ پر ہوتا تھا اب وہ جو دودھ گائیں کا ہوتا تھا وہ ایک ٹینکی میں ڈالتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ گائیں نے ٹینکی میں سر پسا لیا اب گاؤں والے سارے پریشان کہ اگر ٹینکی کو توڑتے ہیں تو دودھ جس میں ڈالیں گے اگر گائیں کو زبا کرتے ہیں تو پھر دودھ آئے گا کہاں سے تو اسی سلسلے میں انہوں نے ساتھ والے گاؤں کا ایک بندے وہ مشورے کے لئے بلایا انہوں نے سنا تھا کہ یہ بندہ بہت اکلماند ہے اور بہت سے ایسے فیصلے کرتا ہے کہ جو عام بندے کے فہمے نہیں ہوتے تو بندہ آیا اس نے سارے گاؤں والے کو کٹھا کیا گائیں کو دیکھا اس نے کہا کہ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے ٹینکی بچانی ہے تو آپ گائیں کو زبا کر دیں اور آپ ٹینکی کو بچا لیں سارے گاؤں والے یہ سمجھے کہ ٹینکی بہت قیمتی ہے سیانہ بندہ ہے اس کی بات مان لیتے ہیں انہوں نے گائیں کو زبا کیا اب زبا کرنے کے بعد سارے ٹینکی سے باہر نہ نکلے تو اس نے پھر لوگوں نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے تو اس نے کہا کہ اب ٹینکی توڑ دی جائے تو انہوں نے ٹینکی بھی توڑ دی تو گاؤں والے دونوں چیزوں سے محروم ہو گئے گائیں سے بھی گئے اور ٹینکی سے بھی گئے تو وہ جو اکل مند بندہ تھا وہ بچیرہ رونے لگ گیا پریشان ہونے لگ گیا گاؤں کے لوگوں نے سب نے اس کو حوصلہ دیا اور ایک بندہ نے پوچھا کہ ویسے آپ کیوں رو رہے ہیں نقصان تو ہمارا ہوا ہے اس نے کہا کہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم سب گاؤں والوں کا کیا بنتا کچھ یہی حال پاکستانی معیشت کا ساگڈار نے کیا ہے اس کو وہاں سے بلایا گیا کہ پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کیا جائے اور بہت سارے لوگ اس پر بازد تھے کہ صرف ساگڈار صاحب ہی معیشت کو سٹرونگ کر سکتے ہیں لیکن ہوا کیا معیشت کا بیڑا کر دیا مہنگائی کہاں پہ چلے گی اب یہ سننے میں آرہا ہے کہ یہ الیکٹرونس پروڈٹ جیسے کے موبیل کار ایسی ان چیزوں پہ ٹیکس کم کر رہے ہیں تو ان کی چیزوں کی عام بندے کو ضرورت بھی بہت کم ہوتی ہے جو غریب بندہ ہوتا ہے جو عام بندہ ہے اس کے کھانے پینے کی چیزیں آپ دیکھ لیں سبزی کا ریٹ دیکھ لیں گندم کا ریٹ دیکھ لیں کہاں پہ ہے ان کو چاہیے کہ پٹرول کی پرائز کام کریں ڈیزل کی پرائز کام کریں تاکہ مہنگائی یا کتم کام ہو یا پھر کچھ ایسا جادو کریں کہ یہ ڈالر کی قیمت کو کسی طرح سٹرونگ کر لیں ڈالر کی قیمت کام کر لیں پاکستان کے ایروپیہ کو تھوڑ سا سٹرونگ کریں تب بھی اب ان کے جو چہیتے ہوتے ہیں یا ان کے جو میڈیا سیلز چل رہے ہوتے ہیں یوکوب پہ فیس بک پہ وہ پچھلے مہینے سے یہ نوی سنا رہے تھے کہ مائی میں پٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوگی بلکہ جیوانیز انہیں تو روس سے جو پٹرول لیا ہے اس کے ٹریک بھی دکھا دی اس کے ٹرائلے دکھا دی کہ پٹرول وہاں سے لوڑ ہو رہا ہے اور یہاں پہ پہنچنے والا ہے کنٹینر اس کے لوڑ ہو رہے ہیں پٹرول کے روس سے پٹرول لیں ایران سے لیں جہاں مردی سے لیں تب تک اس قوم میں جو ہماری قوم ہے جو گورپت میں پیسی ہوئی ہے ان میں تب تک جان نہیں آئے کہ جب تک آپ قیمتیں کم نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ ایک عام بندے کی جو عام دیہری دیار بند ہے سات آٹھ سو روپے دیہری ہے گے کی قیمت کتنی ہے اور اس کے راشتی عام بندے کو صرف کھانے پینے کے علاوہ اور کوئی سوچنے کا موقع ہی نہیں مردہ تو ان تمام سیاستدانوں سے اور ان تمام جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں جو ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں گھر ان کے پاس ایسی گاڑی ہوتی ہے ایسی گھر ہوتا ہے ایسی اسمبلی حال ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ یہ تھوڑ سا کسی چوک چراہے پر آ کر اور کسی عام ریڑی والے کے ساتھ کو دو چار دن گزاریں اور ان کو پتا چلے کہ عام بندے کے حالات کتنے مشکل ہو چکے ہیں تینکس ور باچنگ اللہ حافظ